امیر یا غریب ہونا تو نصیب کی بات ہے پر جس کے کندوں کے اوپر باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی نکام نہیں ہوتا اگر آپ باپ کی قیمت کا اندازہ لگانا جاتے ہیں تو صرف اور صرف ایک دن انگوٹھے کے بغیر انگلیوں کے ساتھ کام کر کے دیکھو آپ کو باپ کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا اور یہ بات صرف اور صرف سمجھدار لوگوں کے لیے تھی باپ بھی تو انسان ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے کسی فرشتے سے کم نہیں ہوتا ہمارے لئے دوب برداشت کرتا ہے سردی برداشت کرتا ہے گرمی برداشت کرتا ہے لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا اگر باپ ہمیں غصے میں کچھ کیا بھی دینا تو ہمیں ان کی بات کا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ بات اس ٹائم پتا چلے گی جب ہم ان کی سٹیج کے اوپر جائیں گے میرا ایک دوست کہتا ہے مجھے ماں باپ کو تھوڑا کھینج کا رکھنا چاہیے میں نے کہا کیوں بھائی کہتا ہے خرچہ ہی بہت کرتے ہیں پیسے دس ہزار بیجو بیس ہزار بیجو تیس ہزار بیجو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے ماں باپ کی دمائیاں نہیں پوری ہوتی ان کے خرچے نہیں پورے ہوتے پیسے فضول اڑا دیتے ہیں تو میں نے اسے کہا رک بھائی ذرا وقت کو تھوڑا پیچھے لے کر چلتے ہیں جب تم چھوٹے تھے جب تم بچپن میں تھے تو تم رات کو سوتے نہیں تھے تمہاری ماں تمہیں کہتی تھی سو جا تم کہتے تھے میں نے نہیں سونا اور تب تک نہیں سونا جب تک میرے پاپا میرے لئے چیز لے کر آئیں گے اور میں وہ چیز کھا کر تب تک نہیں سونا اور تم بچپن میں کسی چیز کے اوپر زد کرتے تھے کہ میں نے فلانک لونا لینا ہے وہ تمہیں لے کر دیتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ ان کے پیسے فضول چلے جائیں گے تم نے تھوڑی دیر کھیلنا ہے پھر اس کو توڑ دینا ہے لیکن پھر بھی وہ تمہیں رکر دیتے تھے اب جب تم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے کچھ پیسے کمانے لگ گئے تو تم کہتے ہو کہ ماں باپ کا حرچہ نہیں پورا ہوتا ان کی دمائیاں نہیں پوری ہوتی دس ہزار بیجو بیس ہزار بیجو تیس ہزار پیجو حرچ کر دیتے ہیں فضول حرچی کرتے ہیں افسوس موسیقی